اور اس نے سوخدنی قربانی کا مذبہ کیکر کی لکڑی کا بنایا اس کی لمبائی پانچ ہاتھ اور چڑائی پانچ ہاتھ تھی وہ چوکھٹا تھا اور اس کی انچائی تین ہاتھ تھی اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے سینگ اور وہ مذبہ دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے اور اس نے اس کو پیتل سے منڈا اور اس نے مذبہ کے سب ضروف یعنی دیکھیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائیں اس کے سب ضروف پیتل کے تھے اور اس نے مذبہ کے لیے اس کے چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالے کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے چار کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈا اور اس نے وہ چوبے مذبہ کے دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا وہ جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھی ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوز اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی پھر اس نے سہن بنایا اور جنوبی سمت کے لیے اس سہن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے اور سب ملا کر سو ہاتھ لمبے تھے ان کے لیے بیس ستون اور ان کے واسطے پیتل کے بیس خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں اور شمالی سمت میں بھی وہ سو ہاتھ لمبے اور ان کے لیے بیس ستون اور ان کے واسطے بیس ہی پیتل کے خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر پچاس ہاتھ کے تھے ان کے لیے دس ستون اور دس ہی ان کے خانے تھے اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں اور مشرقی سمت میں بھی وہ پچاس ہی ہاتھ کے تھے اس کے دروازہ کی ایک طرف پندرہ ہاتھ کے پردے اور ان کے لیے تین ستون اور تین خانے تھے اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا پس سہن کے دروازہ کے ادھر اور ادھر پندرہ پندرہ ہاتھ کے پردے تھے ان کے لیے تین تین ستون اور تین ہی تین خانے تھے سہن کے گردہ گرد کے سب پردے باریک پٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے اور ستونوں کے خانے پیتل کے اور ان کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں ان کے سیرے چاندی سے منڈے ہوئے اور سہن کے کل ستون چاندی کی پٹیوں سے جھڑے ہوئے تھے اور سہن کے دروازہ کے پردہ پر بیل بوٹے کا کام تھا اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا اس کی لمبائی بیس ہاتھ اور انچائی سہن کے پردوں کی چڑائی کے مطابق پانچ ہاتھ تھی ان کے لیے چار ستون اور چار ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے ان کے کنڈے چاندی کے تھے اور ان کے سیروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھی اور مسکن کی اور سہن کے گردہ گرد کی سب میخیں پیتل کی تھی اور مسکن یعنی مسکن شہادت کی جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق حارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا ان کا حساب یہ ہے بزلیل بن اوروی بن ہور نے جو یہودہ کے قبیلہ کا تھا سب کچھ جو خداون نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا اور اس کے ساتھ دان کے قبیلہ کا اہلیاب بن اخسمک تھا جو کندہکار اور ماہر کاریگر تھا اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کی کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کارتا تھا سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا یعنی حدیعہ کا سونا انتیس کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے سات ستیس مسکال تھا اور جماعت میں سے گینے ہوئے لوگوں کے حدیعہ کی چاندی ایک سو کنتار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے ایک ہزار سات سو پچھتر مسکال تھی مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوئے میں مل گیا ایک بیکہ یعنی نیم مسکال بیس برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا یہ چھ لاکھ تین ہزار ساڑھے پانچ سو مرد تھے اس سو کنتار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردہ کے خانے ڈھالے گئے سو کنتار سے سو ہی خانے بنے یعنی ایک ایک کنتار ایک ایک خانے میں لگا اور ایک ہزار سات سو پچھتر مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے اور ان کے سیرے منڈے گئے اور ان کے لئے پٹیاں تیار ہوئیں اور حدیعہ کا پیتل ستر کنتار اور دو ہزار چار سو مسکال تھا اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازے کے خانے اور پیتل کا مذبہ اور اس کے لئے پیتل کی جھنجری اور مذبہ کے سب ضروف اور سہن کے گردہ گرد کے خانے اور سہن کے دروازے کے خانے اور مسکن کی میخیں اور سہن کے چاروں طرف کی میخیں بنائیں آمین